سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہمیں امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے آج ایک اور بائک کی ریویو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج پاکستان کی نیو الیکٹرک بائک کے بارے میں جو ایک فل چارج میں آپ کو 400 کلومیٹر ایویج دے گی ایک فل چارج میں 400 کلومیٹر اور اس بائک میں بہت سارے آپ کو ایسے فیچرز ہیں جو باقی لیکٹر بائک میں آپ کو ایسے پارے نئی نظر آئے ہوں گے تو بھائی ایک فل چارج میں 400 کلومیٹر بہت ہی زبادہ سی ایویج ہے کیونکہ میکسیمم 100 کلومیٹر تک کا ایویج جو ہے وہ میں نے سنا ہے بٹ یہ جو بائک لانچ ہوئی ہے اس میں ایک چارج میں آپ کو 400 کلومیٹر ایویج ملتا ہے پکول کمپنی آنر کے ابھی اس کا کوئی جو ہے آنر ریویو نہیں آیا ہے لیکن جو کمپنی کے جو آنر ہیں انہوں نے جو بائک کا ایک ویڈیو بنا کے اس میں شو کیا ہے سارے چیزیں بتائیں ہیں کہ ایک فل چارج میں 400 کلومیٹر ایویج آپ کو یہ بائک دے گی بڑا ای ویہیکلز والوں کے بارے میں جنہوں نے نوہور کی کمپنی ہے پاکستانی کمپنی ہے جنہوں نے بہترین کارنامہ سے انجام دیا ہے اور ایک چارج میں 400 کلومیٹر تک چلنے والی بائک لانچ کر دی ہے بکول بڑا کی ویہیکلز کے آنر کے تو بھائی آپ کو سب سے پہلے اس کی لوگ دکھا دیتا ہوں تو آپ کو نظر آئی رہی ہوگی تو بھائی لوگ اس کی دیکھیں کافی اچھی لوگ ہے اور آپ کو ایز لیک لگے گا نہیں کہ الیکٹرک بائک ہے آپ کو لگے گا کہ آپ کو سوزوکی ون ٹین یا سوزوکی ون پیپٹی چلا رہے ہیں دیکھیں ون ٹین کی بھی ایسی شیپ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی بات کریں اگر میٹر کی تو میٹر اس کا آپ دیکھیں تو سب سے اچھی چیز اس میں آپ کو مل جاتا ہے جو بیٹری آپ کی جتنی موجود ہے الیکٹرک بائک کے اندر اتنی ہی آپ کو ہی شو کرے گا میٹر پہ اگر 77 ہے آپ کی بیٹری اور آپ کی بیٹری میں کیپسیٹی 77 کی ہے تو یہ آپ کو میٹر پہ 77 ہی شو کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹری 92% چارج ہے اور یہ 72% شو کر رہا ہے یا بیٹری آپ کی 72% چارج ہے تو یہ 92% شو کر رہا ہے جو ایکیوریٹس ہی ہے وہ 100% ہے ایکارڈنگ دو کمپنی بھرادی ویہیکلز آنر کے بارے باقی اس کے علاوہ آپ کو اس میں ایک فنکشن مل جاتے ہیں جیسے کوئی بھی فالٹ اگر آپ کی بائک میں شو ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بائک کے میٹر پہ ہی انڈیکیٹ کر دے گا کہ بھائی آپ کی بائک میں یہ فالٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں بائک کے جو آپ نے موڈس پہ چلا رہے ہیں پر ایکزیمپلی سپورٹس موڈ ہے یا ایکو موڈ ہے تو وہ آپ کو اس میں شو کرے گا کہ بھائی آپ کون سے موڈ میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ یہ بائک آپ کی کتنے کلومیٹر چلی بھی ہے یہ بھی آپ کو میٹر پہ شو ہوگا یہ مجھے کافی اچھا لگا اور اس کا ڈسپلی جو میٹر جو لگا ہے یہ کافی بیٹیفل لوگ کے ساتھ کیسے ہی بائک جو ریپلی کا بائک سے اس میں آتا ہے ویس امیٹر دیا گیا ہے جو کافی بیٹیفل لوگ پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد آگے بڑے تو اسیمبلیس کے اگر بات کرتے ہیں آپ کو اسیمبلیس کافی اس میں پریمیم دے دی گئی ہیں آپ کو اس میں جو ہے پریمیم ٹائپ کا ایک ٹھوٹل مل جاتا ہے سویڈ والا دونوں کی جو اسیمبلیس ہیں لیفت اور رائٹ دونوں کی میں آپ کو ملا کے اپشن بتا دیتا ہوں کون سے آپ کو اس میں دونوں کا اپشن مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آپ کو ہائی بیم لو بیم کا اپشن مل جاتا ہے ریور سموڈ سپورٹ سموڈ کا اپشن مل جاتا ہے ہیزر ٹائٹس کا اپشن مل جاتا ہے اور پارکنگ ہارڈ اور انڈکیٹرز کا اپشن جو کمپسٹری ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے کافی فیچرز والے سیمبلیس لگائی گئی ہیں ہانڈا اور یاما کی طرح نہیں کسی پیٹین انیس ستر سے جو سیمبلیس آ رہی ہیں جو بھائی کے آ رہی ہیں ویسے ہی دے رہے ہیں کوئی نئی چیز سوائی تنگ کی ہے تو یہ کافی اچھی چیز لگی مجھے پاکستانے بھائی بہت تیرینٹڈ لوگ ہیں جو ایسی چیزیں لانچ کرتے ہیں بناتے ہیں تو بھائی آگے بڑھیں تو بھائی اس میں جو ہے آپ کو جو ریپلی کا بائک سو ہائی بائک سو ریپلی کا آتی ہیں اس میں آپ کو ملتا ہے اور ایک ایسا فیچر ہے جو مجھے کافی اچھا لگا اور یہ آپ کو وہ فیچر کیا ہے ایموبیلائیزر means آپ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو ریموٹ کے تھرو اس کا جو ہے ٹائل لگ کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ نگریا اگر آپ کی بائک چھوڑی کرتے گھسیٹتہ وہ بھی لے کے جانا چاہے تو وہ بھی ویسے بھی نہیں لے جا سکتا یہ ہے کہ اٹھا کے لے کے جانا چاہے تو وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے لیکن کیا سیٹ کے وہ نہیں لے جا سکتا تو یہ کافی اچھی چیز لگی مجھے اور این چیز اس کے بعد جو اس کے فرنٹ پر alloy rim ہے وہ آتا ہے disc brake کے ساتھ with disc brake اتنی بائکس میں نہیں آتا ہے لیکن اس میں آپ کو disc brake کے ساتھ جو ہے بائک دی گئی ہے alloy rim فرنٹ پر بھی اور back پر بھی بہت پر آپ کو اس میں alloy rim مل جاتا ہے اس کے فرنٹ لوگ کی بات کر رہے ہیں تو کافی good looking headlight integrators لگائے گئے ہیں جو brake کے ساتھ اپنے colors کو change کرتا ہے light کے اوپر windshield light safeguard بھی دیا گیا ہے safety کے لیے جو چیز مجھے کافی اچھی لگی کہ آپ یہ سب بائک جب خریدتے ہیں تو اس کے بعد یہ سب چیزیں جا کے لگواتے ہیں تو یہ آپ کو پریسٹرال کمپنی کے تروری مل گئی ہے تو آپ کو خرچہ کرنی کے اس پر ضرورت نہیں ہے آگے بڑھے تو اس میں آپ کو save guard بائک گیرے تو اس کو بچانے کے لیے تو انہوں نے save guard اس میں آپ کو یہ واضح save guard بھی آپ کو جا کے زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اس میں save guard مل جاتا ہے اور یہ heavy quality اس میں save guard دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو کمپنی انہوں نے بتایا یہ بتایا کہ یہ save guard آپ پوری بائک اٹھا سکتے ہیں اس کے save guard کو کچھ نہیں ہوگا پھر دیکھیں گے لیکن جو بتا رہے ویڈیو میں تو وہ چیز کافی مجھے اگر ایسا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے بھائی یہ اس کا بیٹری باکس جس میں 50 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر تک چلنے والی بیٹری لگائی جاتی ہیں اور اسی میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں موزی کے ساتھ آپ کو 7 variants available ملیں گے تو بھائی آپ سب سے پہلے اس کا basic variant جو ہے سیور model اس کے اگر آپ کو دکھاؤ تو یہ basic model ہے جس میں آپ کو سپوکس والے tire مل جاتے ہیں اور 1500 وٹ کی motor ہے اور سارڈ ورل کی drive train آپ کو مل جاتی ہے اس والے سیور model کے 4 variants ہیں اور جس کا review ہم بنا رہے ہیں اس کے 3 variants ہیں ابھی تک جو ہے ابھی اور variant launch کر رہے ہیں اس کا بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں باقی بھائی واپس ہی آجاتے ہیں اپنے exactly باتے ہیں جا کے تو ڈی گئے ہیں تاک آپ کو کوئی بھی چیز بے خرچہ نہ کرنا پڑے اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس یا شوک لیے لگایا ہو نہیں انہوں نے جتنے بھی تمام wires ہیں اور electronics item وہ سب چیز ہیں جو ہے اس tank capacity کے اندر لگائی ہیں یہ fuel tank steel کا نہیں ہے یہ fiber لگایا گیا ہے اچھی quality کا fiber use کیا گیا بھائی company honor بھائی اس میں تمام electronics ہیں تمام wire اس tank capacity tank کے اندر موجود ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ chargers ہیں جس میں آپ کو 2 type charger مل جاتے ہیں ایک آپ خاص charger 50 ampere کا normal charger مل جاتا ہے 50 ampere کا first charging supportive charger مل جاتا ہے اور ایک خاص چیزے بتا دوں کہ اس bike میں جتنی light use کی گئی ہیں آپ یہ بھائی چیز پہ مل جاتا ہے موبائل option تو بھائی ٹینشن نہیں لو فوڈ پانڈر والے یا کوئی بھائی خرید چاہے تو بھائی ان کے لئے بھائی بھائی خرید چاہے تو اس کو بھائی مل جائے گی تو بھائی top speed کیا 110 km per hour means a lot 110 speed electric bike بھائی 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 رہا ہے وہ اپنے حساب سے speed lock کر سکتا ہے اس کو کتنی speed پہ چلانے تو اس سے زیادہ top speed نہیں ہوگی means top 110 ہے 90 km per hour speed ھائی now تو 90 پہ lock کر سکتا ہے ٹھیک ہوگی بھائی تو آب آجاتے ہیں اس کی price پر تو نائی پوچھو تو اچھا ہے لیکن price جو ہے 3 21000 جو 70 km 100 km تک کے جو variant ہے اس کی ہے 3 lakh سے 21000 روپے 3 lakh 21000 یا price مجھے کافی زیادہ لگی price کمون جائی تھا کہ ہر بندہ اس کو afford کر سکتا اس کے بعد جو top end variant executive model جس ہم review بنا رہے ہیں اس کی price 5 لاکھ 90000 قریب 6 لاکھ 5 لاکھ 90000 much a lot کوئی branded company تو ہے سوزوکی ہو یا Honda یا Yama ہو نائی پاکستانی company ہے چیز رہے ہیں جو ان کے 7 variant 8 ہو جائے گا وہ ہے ایک charge میں 500 km بائی چلنے والا model بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی checking سب کچھ ہو چکی ہے بہت جلد جو ہے وہ بھی launch کرنے والے ہیں ایک charge میں 500 km بھائی جو ہے price اگر ایک charge میں 400 km رکھی ہے 5 9000 تو بھائی یہ 500 km 8 9 price رکھ دیں گے تو guys price میرے ساب سے مجھے زیادہ لگی اب آپ کو بتانا ہے مجھے بائیک اور یہ price کیسی لگی میں ساب سے price زیادہ ہے اور اس پر نظر سانی کہنی چاہیے price کو کم کرنا چاہیے تاک کہ ہر بندہ کو افورڈ کر سکے بہت اچھی چیز لانچ کی ہے بہت بہت چیز لانچ کی ہے لیکن price کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا compromise کرنا چاہیے کیونکہ پاکستانی چیز ہے اگر سستی ہوگی بندے کی اس ٹیم ہر بندے خراب ہوئی مہنگائی کی وجہ سے تو آپ کو بندے خرید کے چلا سکے اور ہنڈا یامہا اور سوزوکی وغیرہ جو پاگل بنا رہی ہیں عوام کو ان کے پاگل بن سے بچ خرید سکے کیونکہ اس کا آپ کو چارجنگ لیمٹ بہت زیادہ مل جاتی ہے تو آپ کو اس کی ٹینشن نہیں ہوگی باقی آپ کو بتانا ہے کہ بائک جو انہوں نے بتایا ویڈیو میں کہ یہ existing order جو ان کے پاس موجود ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں لیکن فرحال ابھی یہ formally launch نہیں ہوئی اور ہوگی بھی لہور میں ہی اس کی لہور میں ہی یہ بائک منفیکش ہو رہی ہے تو ان کو سپیئر پارٹ سر وغیرہ ہے تو ان کو آسانی سے مل سکے تو گائیس ملتے نیکس ویڈیو جب تک کے لئے اللہ حافظ بہت خیل لکھ ویڈیو کو چیئر کر دیگا اچھی لگ لائک کر دیگا اللہ حافظ